ہم دنیا داری کے معاملے میں تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے نیر مدہ کی بزاہت ہو بڑے آلے موزی، نیک، سانے، نمازی، پریزکار، دماغی اوپر، ہانی ساتھ، الہان، بہت کچھ، مدینہ، مکمہ، سب کچھ لیکن جب پھر بیجنے، خریدنے کی بانگ آئے گی، شہدی، قولیٹی کے یاد کی بانگ آئے گی تب آقا اسلامی زیرم کو بھول جاتے ہیں، تب کیا ایکسکیوز دیتے ہیں وہ نفس اندر جو بیٹھا ہے شیطان کی صورت میں وہ ہمیں کھڑ کے لیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا داری ہے یہ تو قتل پڑے گی، اسے وغیر دکان بھی چلے، اسے وغیر کعبار بھی چلے تو وہ ہمیں کسی طرح جیلے کہ ہمارا نفس یا پیدا ہونے لگتا ہے، زمین پیدا ہونے لگتا ہے تو سچ کے زمین کو سنانے کے لیے یہ ایک ایکسکیوز ہے نفس کا کہ وہیں پھر باروبار کیسے جلے گا، پھر دنیا کیسے جلے گی، سچی بات کرنی، تو یہ تو نامس ہو جائے گا تو نامس ہو جائے گا تو پھر ماں آئے گا، تو وہ جو پہانے آنے کھڑے گئے، جن سے بغیر دنیا آئی نہیں چکتی پھر یہی تو فرق ہے، یہی تو دین نے سکھایا گیا، اگر ہم نے دنیا کو سیٹان کی حوالے کیا اور کسی وقت فرق نے آکے کو سکتے کر دیئے، تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، نماز پر تیران کرتی چاہے، جھوٹ پور پہ آئے کچھ بھی کرتے آئے، نماز تو نہ چھوڑے، یہ معنی نہیں کہ پھر یہ بھی نہ پڑھیں، لیکن یہ کہ اسلام جو ہمیں سکھا گا ہے، جو آگر اسلام کی سیدھا ہمیں سکھا رہی ہے، وہ تو کردار، اور کردار کے اندر اگر سچ نہیں ہے، تو پھر کوئی کردار ہے ہی نہیں، سچ اور صداقت کے وغیر، کسی کا کوئی کردار ہوئے نہیں سکتا آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسادق اور امیر کی جو صفت آپ کی دشمن نے بھی تسلیم کی اور کہیں بھی دشمن پہنچا، اس نے سو اعتراض کیے، مگر یہ نہیں کہہ پایا کہ آپ کی زمانِ مبارک سے سچ کی دعویٰ کو کچھ اور سکتے ہیں، سچ کی برکت ہے، بزرگ قوان کے آئے، بہت زلطان، حضرت جنیدِ بفتادی کے زمانِ قوان کے آئے، انہم کی آدمی آئے، سکتے ہیں، تو وہ بزرگ تھے، تو ان کے وہ اپنے پاس بیٹھے تھے، اور ان کے پاس یہ ان کا دوست آگیا کہ وہ بھی سکتے ہیں، اندامانے کے صاحب اکرام پر بزرگ تھے، مگر وہ یہ بادشاہ عباد تھا، وہ انہیں اصلاح کرنا چاہتا تھا، قیئر کرنا چاہتا تھا، کسی سبب سے انہوں پر ناراض تھا اور انہیں صلاح دینا چاہتا تھا، تو وہ حق پڑھ لگئی تھے، کیونکہ بادشاہ تو بنومیہ میں گزرے، بنومانس میں گزرے، تو یہ شوطہ، نیم کو ساکتے ہیں، ساکتے ہیں، انہیں صلاح دینا چاہتا تھے، اور جو خوش آمد نہیں کرتا تھا، کسی سبب سے بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کو پھردار کرنے کے لیے وہ گئے، تو وہ چلانکہ اکس نے اُس شیف کے خیمے میں چھپے، اور شیف کے خیمے میں چھپے گا اور کہاں کہ دیکھیں میں بڑی مشکل میں ہوں، میرے پیچھے وہ بادشاہ نے پھردار رکھے، مجھے پھردار کریں گے، وہ سجا رہے ہیں، اور میں سجا رہے ہیں، اور میں سجا رہا ہوں، تو دیکھیں میں یہاں چھ ہوا رہا ہوں، آپ نے بطانہ کیا، آپ نے میرا بطانہ کیا، تو وہ چلک گئے، انہوں نے آگے تھوڑی تو سجا رہے ہیں، تو وہ آگے کہ انہوں نے پھردار کریں گے، ہم دہاں کی نکاش میں آیاں، کی رہے ہیں، اگر میں ایدہ ہمیں چھپے گئے ہیں، ایدہ ہی چھپے گئے ہیں انبیان میں کی اندر، وہ اندر داخل ہوئے انہوں نے دائیں پانے آ دیا، تو اوپ نے ایک ہاتھ رکھے گھا ہاں، بڑے آدیا، وہ نہیں کہیں گے کہنے کہنے کا کہتے تو اہ دیکھ رکھ میں تو سچ گھوڑ رہا ہوں تو گھوڑے چلے گئے دیکھے اپنی تناس کر کے تو جب وہ باہر نکلیں تو حضرت تشریف لائے اور عرض کی ہے حضرت میں نے تو آپ کی بازہ میں بنا لی بنا لی کہ آپ تو مجھے سمجھتے ہیں جو میں ہن پر تو آپ نے ایک حیمر کریں گے تو آپ میرے ہن میں مجھے یہ تحق بس دے گی پروڈیکشن لے گے تو آپ نے تو اس کو گزا دیا کہ نہیں گئی تو شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا آپ نے تو مجھے ڈبو دیا تھا اللہ نے مجھے بتا لیا وہ آپ نے بتا لیا نہیں یہ تجھے سچ نہیں بجائے وہ جو سچ میں نے بولا وہ جو سچ نے تجھے بتا جائے اگر میں جھوٹ بولتا تو آپ انہیں نظر آ جاتے اور وہ آپ کو پکڑ کے لے جاتے پھر آپ اس سارے ظلم و سببت دوسرے پر مگر یہ جو آپ نظر نہیں آئے یہ جو اپنا کا قرق ہوا دے یہ اپس یہ سچ کی وجہ سے ہوا دے کیونکہ اللہ نے ساتھی اور صداقت کے امدر اتنی طاقت کرتی ہے کہ اللہ دوارد اور ازادان نے اس کی وجہ سے مومن کو بھوڑ کر جاتا برمایا تھے جو شاید کسی اوپ اور عمل کے ذریعے سے ناصر تھا حضور شیخ و بلد حضور حضور صلی اللہ علیہ و باران آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کا اتنا بڑا دنکتا مانگ اور بڑتتا ہے اس کی کوئی بیس تو ہے رہا کوئی نہ جب کوئی پھان دراکتو اٹھا ہے دراکتو بڑا ہوتا ہے حض اٹھا ہے سمرابہ ہوتا ہے اس کا بیس تو ہوتا ہے کوئی نہ کی رضو محسوس رادو رضی اللہ علیہ وآلہ محسوس پہنچا کہ آپ جو اتنے بڑے گمان اور عطبے پر پہنچے تو گنیاں جا گئے آپ نے سیدھ کو سچا گئے میری ساری بینایت کی گنیاں سچائی پر میری ساری کو رویشت کی گنیاں سچائی پر اس لیے کہ جب بھان دانے آپ کو چالیس نینا آپ نے ایک دیجا تھا اور راستے میں راپو پڑے وہ دراکتو کہ وہ چالیس نینار کینر ہیں جو آپ اپنے زمان سے بتا رہے تھے آپ نے دھنیاں در سیلے ہوئے انہوں نے ایسے سرسلی سا ہاتھ لگایا نہیں ملے وہ لے گئے اپنے سلاح کے بعد پھر بھی آپ ساتھ چھوٹ رہے تو جب وہ دراکتو کرنے پر پھر گئے اس نے کنچا کہ یہ آپ بچا گئے تھے آپ کو کس بات نے رجوع کیا کہ آپ وہ چھوٹی ہوجی ہمیں بنائیں کس طرح ہم کوشش عبابت بھی نہیں پہنچ سکے وہ آپ نے کیوں بتائی آپ نے فرمایا میری ماں نے کچھ سے وعدہ دیا ہے کہ بیٹا بریشان سائے کورنا تیری زمان پر کبھی جھوٹنا ہے تو اس سردار کابو کا سردار اس نے ماں یہ دیکھو گئے ماں کیوں دیئے ہوئے قول کی اتنا پانستاری کا رہا ہے یہ بچہ موکمان ماں کیوں کو قول دیا ہے اہل و وفان دیا ہے اس کی پاس داری کا یاد ہوں گے اور ہم نے تو عددہ کے پاس وہ اہل و بدا رکھانے اس نے دوبا کی اور سارے سانچوں سبیرنا کے دست مبارک پر اجتبائی دوبا کر کے اور وہ اپنے سمانے کے پھر بہت بڑے بری خانی دوبا نہیں کی ہلایت کے لنے پر رہا دی تو وہ حضور غوث الانسل کے نوکال آٹھوں نے بھی ایک فرمایا کہ میرا مواندہ صرف کو سچائی پر کم دی تو گویا نبو پتری سچائی پر کھڑا ہے ایمان بھی سچائی پر کھڑا ہے کدار بھی ساتھ سے وہ سچائی پر کھڑا ہے اور آج ہم کہاں پڑے ہیں ہماری زمان میں کور میں فیر میں کدار میں اتنا سچائی ہے جو زمان سے بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا جو کہہ رہے ہوتے ہیں زمان سے وہ دل میں نہیں ہوتا اور جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ عمر میں نہیں ہوتا ایمان جس پر ہے وہ عمر میں نہیں تو یہ دور تو جہادہ ساری دنیا دارے کو ہم نے جھوٹ کے حوالے پر رکھا تھے اور جھوٹ ہماری زندگی پر رکھا گیا تھے جب تک ہم جھوٹ کو جھوٹ کر سچی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک کوئی راستہ ایسا نہیں ہے